خیمہ جلنے تاق میں رکھ دیا قرآن مسلمانوں نے لوگ قوالی میں آیات سنانے نکلے زندگی بھر جیسے کہتی رہے دنیا کافر اس کا گھر لوٹا تو تسبیح کے دانے نکلے آئیہ ذرا کیا اندہ شیر تھا اور حسن تعلیل کا شیر اب یہ سنتے کہنے والے شورا کہاں رہ گئے اب تو چلو میں ٹھائرتا نہیں پانی کچھ دیر اس کو ڈر یہ ہے کہ پھر کوئی مجھے پھیک نہ دے جناب سلطان سرور کا ایک مطلع پیش کرتا ہوں دو ایک شیر پیش کرتا ہوں یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو پیاس نے پانی کو مارا ظلم نے تلوار کو یہ خبر لکھنا پڑی دنیا کے ہر اخبار کو پیاس نے پانی کو مارا پیاس نے پانی کو مارا سبر نے تلوار کو کہے کہ چلو کی بلندی سے یہ پانی گر پڑا کہے کہ چلو کی بلندی سے یہ پانی گر پڑا آج پہلی بار دیکھا ہے کسی خوددار کو جتنے سر قاسم نکاتے سب نئے انداز سے جتنے سر قاسم نکاتے سب نئے انداز سے تیخ کے فنکار دہراتے نہیں ہے وار کو تیخ کے فنکار دہراتے نہیں ہے وار کو اور اب وہ مہمان جو پاکستان کی سرزمین سے ہماری دعوت پہ انجمن غلامان سیدہ زینب کی دعوت پہ آیا ہے میں محمد علی بھائی کا موسیٰ بھائی کا الارمین ٹور کا انجمن غلامان سیدہ زینب کی جانب سے شکریہ دعوت کروں گا بابے بھائی کی جانب سے شکریہ دعوت کروں گا مہدی بھائی جو مہدی ٹورس کئی حصوں میں اس وقت پورے ہندوستان سے لے کے آئے ہیں بولا ان کے والدین کو صحت اکامل آتا کرے اور وہ اسی طریقے سے ہمارے لئے سفر کی تمام مشکلات کو آسان بناتے رہیں میں ان کی جانب سے بھی جناب شاہرمان صاحب کا شکریہ دعوت کروں گا چونکہ آپ منخبت خان ہیں اور پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے پاکستان سے حسن اکبر کے چار مصروں سے استضبال کروں گا آج کے لیے چار مصرے شکل عباس میں روشن ہے چراغ حیدر دیکھو اندوستان والوں یہ نہ ہو کہ پاکستان کے مصر پڑھا رہا ہوں تو تمہاری آواز نہیں نکل لئی ہے شکل عباس میں روشن ہے چراغ حیدر ایک جیسا ہے حساب اور نصب کا سورج منظور بھائی امروہ سے سنیے وہی سے مصرے شکل عباس میں روشن ہے چراغ حیدر ایک جیسا ہے حساب اور نصب کا سورج ہم نے ہر سال اُبھرتے ہوئے دیکھا اکبر چار شعبان کے دن تیرا رجب کا سورج ہم نے ہر سال اُبھرتے ہوئے دیکھا اکبر چار شعبان کے دن تیرا رجب کا سورج آئیے میں گزارش کروں گا اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد آپ سب کے محبوب اور پسندیدہ منقبت خان جناب شادمان نظر صاحب سے میں گزارش کروں گا تشریف لے ہیں حاجی سے یہ سرائج میں نہیں ساب سے بزارش ہے کہ ایک ممنٹو اور ہر ان کے خدمت پیش کریں باوازب لندہ رہے سنوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین مہترم عاشقان محمد و علی محمد سرزمین مقدس کربلہ مولا بین الحرمین میں آپ سب کو میری جانب سے انجمن غلامان سید زینب صلی اللہ علیہ کی جانب سے جشنِ صبر و وفا اور انمارِ شابان کی وارباد پیش کرتا ہوں بڑا مختصر وقت ہے میرے پاس بس اس مختصر وقت میں بہترین سے بہترین عبادت کرنی ہے بڑی منظوم عبادت کرنی ہے کہ اپنے گھر میں اپنے بطن میں جشنِ معصومین کرتے چلے آئے آج بڑے نصیب والے ہیں کہ مولا باس کے سامنے مولا حسین کے سامنے جشن منا رہے ہیں تو بس نہ کہ رسمی طور پر حقیقی عبادت کرنی ہے بڑی منظوم عبادت کرنی ہے اپنے سفر کا آغاز کروں گا سارے مل کر جتنے حومنی تشریف فرمائے میری ماں ہیں بہنیں میرے وزور نوجوان میرے بچے سارے مل کر جو جہاں کھڑے ہیں اپنے سفر کا آغاز کرنے چلا ہوں سارے مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی حاجات کو دلوں میں ہٹتے ہوئے بیماروں کی سیعتیابی کے لیے اور جو گعلاد ہیں سب کی اولاد سوہلے کے لیے سب مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا باس مولا حسین کو پیش نظرتے ہوئے سارے مل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا عباس لبیک یا عباس لبیک یا زینب لبیک یا زینب لبیک یا مہین اس جشن کا مقصد بھی ہی ہے کہ وقت کے حسین منتقمِ کربلا وارثِ کربلا امام زمان علیہ السلام کو حادیہِ تبریق پیش کرنا ہے اور تجدیدِ احد کرنا ہے مولا ابباس کے کلام سے آغاز کرنا ہوں سب ملکر برائے عظمتِ مولا ابباس سلام دعویٰ علیہ السلام بلیند سے بلیند سے بلیند سے بلیند سلام یہی مقام ایک سا ٹھدری کی کربلا تصور میں وہ انظر رکھے گا مولا ابباس سے رمضان علیہ السلام کا رجیس پیش کرنے جا رہا ہوں نایے بھائی نایاب بھائی رہان بھائی اور فبلا ہاں سنو دینے لگا ہوں میں تحرف مقتصر میرا سنو دینے لگا ہوں میں تحرف مقتصر میرا میں خوابِ چشمِ پیغمبر سراپا شاہِ خیبر کا میں ہوں کمرِ بنی حاشم دعائے فاطمہ زہرا حدودِ فکرِ انسان میں نہیں آتا میرا رتوہ علی کہتے ہیں مجھ کو پیار سے چھوٹا علی انا علمدار حسین ابن علی انا علمدار حسین ابن علی انا علمدار حسین ابن علی مجھ کو پیغمبر سراپا شاہم دعائے فاطمہ زہرا ملتا ہے چھوٹکارا یہ میرا خونِ پاکیزہ میری خاتے شرف لایا تھجن کا خون فرراری انہیں فررار ہی پایا تھجن کا خون فرراری انہیں فررار ہی پایا سر خیبر میرے بابا کے حصے میں علم آیا سر خیبر میرے بابا کے حصے میں علم آیا سر کربو بلا سر کربو بلا مجھ کو علمداری ملی انا علمدار حسین ابن علی انا علمدار حسین ابن علی انا علمدار حسین ابن علی ارخان صاحب بل سنی گا اگر نہ روکتے سرور تو محلت کیس طرح پاتا اگر نہ روکتے سرور تو محلت کیس طرح پاتا یہ لشکر شام کا کوفے کی دیواروں سے ٹکرا تھا انہیں میں دو محلم کو ہی تارے دن میں دکھلاتا انہیں میں دو محلم کو ہی تارے دن میں دکھلاتا میرا بادا ہے پانی خود خیام شاہ تک آتا مگر تھی لشکر شبیر میں خور کی کمی انا علمدار حسین ابن علی انا علمدار حسین ابن علی انا علمدار حسین ابن علی اور قسم ہے کیا تیور ہوں گے مولا باس کے اسی مقام پر مولا نے کیا کہا ہوا قسم ہے میں تیرا دربار لاشوں سے سجا دوں گا میرے بھائی سے الجھا ہے تیری ہستی مٹا دوں گا میرے بھائی سے الجھا ہے تیری ہستی مٹا دوں گا یزید اب شام کو سکین کا منظر دکھا دوں گا میرا بادا ہے تیرے نام کو گالی بنا دوں گا میرا بادا ہے تیرے نام کو گالی بنا دوں گا انا علمدار حسین ابن علی انا علمدار حسین ابن علی حمید عابدی اکثر در عباس پر پہنچا قسم اللہ کی لیکن کبھی خانی نہیں پڑتا کرم یہ شاد ماں تجھ پر ہے سقائے سکینہ کا زمان بھر میں جو مقبول ہے تیرا لبو لہجا زمان بھر میں جو مقبول ہے میرا لبو لہجا تیری لہجی میں یہ عباس نے آواز دی انا علمدار حسین ابن علی انا علمدار حسین ابن علی مولا بانس کا رجز کتنی خاموشی سے ماشاءاللہ آپ نے سنا سبحان اللہ اصل میں مزاج بن گیا ہے کہ اگر سننا ہے تو تو بردہ سننا ہے بس ارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میری بات کو سن گیا گا اسے محمد والے محمد کے فضائل کم ہے کہ جو ناپاکوں کا ذکر اس مقدس ممبر سے کیا جائے تو بس فضائل مولا حسین پیش کرنے جا رہا ہوں ان کی خوشدوبی حاصل کرنے کے لیے سارے مل کر باواز بلان براہ عزبت مولا حسین اللہ السلام بلین سے بلین سر سلوات صلی اللہ محمد مولا اپنے چاہنے والوں کے اندر کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کیا دیکھتے ہیں میرے مولا آپ سوئیے گا پوری بداری کے ساتھ پوری انسام کے ساتھ آن کے لباس آن ناپے کہے حسین دیکھتے ہیں لباس آن ناپے کہے حسین دیکھتے ہیں خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں اور یہ سب تعقیدہ کیا کہ میں ایک حسین کو مشکل میں جب فکارتا ہوں تو میری سمت بہتر حسین دیکھتے ہیں تو میری سمت بہتر حسین دیکھتے ہیں تو میری سمت بہتر حسین دیکھتے ہیں اور ہے کسی عزید میں ہمت ملائے ہم سے نظر ہے کسی عزید میں ہمت ملائے ہم سے نظر چلو چلو جبینوں پہ لکھے کرے حسین دیکھتے ہیں چلو چلو جبینوں پہ لکھے کرے حسین دیکھتے ہیں اور یہ سب تعقیدہ ہی ہے کیا کہ میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جب بھی مجلس میں میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جب بھی مجلس میں میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جب بھی محفل میں مجھے یقی ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں مجھے یقی ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں اور دو شیر تسل سل کے ساتھ پیش کر رہا ہوں زندہ بار زندہ بار جب بھی مجھے یقی ہے مجھے یقی ہے مجھے یقی ہے زندہ بار زندہ بار جب بھی ملے گھر حسین دیکھتے ہیں بولا سلامت رکھیں آپ کو آئے لڑی آئے لڑی کہ میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جب بھی مجلس میں مجھے یقی ہے میرا گھر بولو سارے بولو مجھے یقی ہے میرا گھر حسین ابھی عقیدہ ہے نا مولا دیکھ رہے ہیں آپ سب کو نہیں دیکھ رہے ہیں سب کا عقیدہ ہے دیکھ رہے ہیں مولا آپ سنو کیا شیر پیش کرنے جا رہا ہوں کیا لکھا ہے نسی رازمی صاحب لیں مجھے یقی ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں اور عجیب حال ہے سر کاٹ کر بھی سرور کا عجیب حال ہے سر کاٹ کر بھی سرور کا عجیب حال ہے سر کاٹ کر بھی سرور کا جھرے ہوئے ہیں ستمگر حسین یا حسین ہے درے ہوئے ہیں یا حسین ہے سارے ملکہ ہوئے ہیں حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے جہا جہا اُدی نظر حسین ہے جدر جدر فری نظر حسین ہے حدوکہ ہے تو پیزا حسین ہے سمر سمر شجر شجر حسین ہے حسین ہے جہا جو خروف حسین ہے حسین ہے حسینap موسیقی 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 میرا ٹائم بڑھتا جا رہا ہے ایک کلام زیادہ پڑھوں گا ہمیں حسین 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 ڈرے ہوئے ہیں ستم گئے حسین دیکھتے ہیں کہ میں چھوڑے آیا ہوں قاتل کو کتنی پسیمیں سنا کی نوک پہ جا کر حسین ڈیوڈے ہوئے ہیں ساڑے گی ساڑے گی ساڑے گی ملوکی مجھے یقی ہے سب کو یقی ہے نا مجھے یقی ہے میرا دھر حسین دیکھتے ہیں سنو کی بٹھا کے چاند کو لیلہ کے سامنے اپنے کی بٹھا کے چاند کو لیلہ کے سامنے اپنے جمال روح پیمبر حسین دیکھتے ہیں جمال روح پیمبر حسین دیکھتے ہیں اور جبی پہ باندھ کے اس یقین کے ساتھ جو بھی تک نہیں بولا وہ بھی بولے گا جبی پہ باندھ کے رومال فاطمہ زہرہ جبی پہ باندھ کے رومال فاطمہ زہرہ بنا کے ہرکہ مقدر حسین دیکھتے ہیں بنا کے ہرکہ مقدر حسین دیکھتے ہیں میرے بزرگوں والا سلامت اکھیں آپ کو اب یہ آخری شیئر پہ شکرہ ہوں آخری آدمی تک آپ کاموش بتائیں گے میرے بھائی بڑا بیربانی شیئر سنیے شیئر سنیے پھر بڑا لطف آئے گا عبادت کا خدا کی قسم بڑا لطف آئے گا اب آخری شیئر ہے اور آخری آدمی تک پوری بیداری کے ساتھ کہ صحابیوں میں بچمن سے لیے کہ آج تک واقعہ سنتے چلے آئے دو مشلوں میں پورا واقعہ پیش کھڑا ہوں کہ صحابیوں میں عبادت کا زور کتنا ہے کہ صحابیوں میں عبادت کا زور کتنا ہے صحابیوں میں عبادت کا زور کتنا ہے صحابیوں میں عبادت کا زور کتنا ہے میرے بھائی سب ملکے بہت زبان سلوات پڑی گئے یا اللہ پوری توجہ کیسا سنی گئے شیئر میرے صاحب سنی گیا کہ صحابیوں میں عبادت کا ذوہ کتنا ہے آخری آدمی تک کہ صحابیوں میں عبادت کا ذوہ کتنا ہے نبی کی پشت پہ آکر حسین یہ ہے صحابیوں میں عبادت کا ذوہ کتنا ہے نبی کی پشت پہ آکر حسین دیکھتے ہیں اور کیا حسین مقتہ لکھتے ہیں مقتہ نصیر آدمی صاحب کہ یہ سوچ سوچ کے لکھتا ہوں منقبت میں نصیر کہ یہ سوچ سوچ کے لکھتا ہوں منقبت میں نصیر کہ میری فکر کا دفتر حسین دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں مولا لباس لباس اور اور نہ پیکر حسین دیکھتے ہیں خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں مرائے مرائے پیش کرتا ہوں کہ صحابیوں میں عبادت کا ذوہ کتنا ہے لبی کی پشت پہ آتے ہیں حسین دیکھتے ہیں سارے مل کر زندہ بار زندہ بار زندہ بار مردہ بار مردہ بار مردہ بار علی علی سارے مل کر بھو سارے مل کر علی علی انجو بائی ہاتھ بلے در گئے علی 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 بہت ساری فرمائش ہیں مومن ان کی جلب سے ہے لیکن وقت بڑا مختصر ہے میرے پاس آپ پیش کرنے جا رہا ہوں مولا اے کائنات کی دربار میں کبلا مولا اے کائنات کے دربار میں جا رہا ہوں سمات کیجئے گا اس وقت کو دیکھتے ہوئے ہاں ہاں کہ دل میں ہے جوش آنکھ ہے نم یا علی مدد دل میں ہے جوش آنکھ ہے نم یا علی مدد مضموع بڑا ہے وقت ہے کم یا علی مدد وصف علی ہے کرنے رقم یا علی مدد کاغس پہ رکھ دیا ہے قلم یا علی مدد کہ نوم علی کی ورد کا اب احتمام ہو نہ دے علی پر ہو تو مکمل کلا ہو تو کہو یا علی مدد یا علی مدد تو ہو یا علی مدد سالے بھی کہیں جزاک اللہ کہو یا علی مدد مولا کی ذریع تک سدہ جالے مدد کہو جا علی مدد جا علی مدد اب سنو تیغِ علی کی خیبر و خندق میں وہ چمک بدر اوہو کی ہجرہ تو محراج کی دمک حیدر کی نام ہوگی پتو ہاتھ کی سرک حیدر ہے زلشیرہ سے خمِ غدیر تک حیدر ہے زلشیرہ سے خمِ غدیر تک پھر لوگ بیس کنیے گا تاریخ دان تاریخ دان سب کو بچانے تو کیا بچے اسلام سے علی کو لکھولے دام ہے 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 یہ حق ہے یا مالا حسین یا مالا باس قرآن جائے زندگی آپ پر سنتے جاؤ اس کے بعد نہ لگاؤ پہلے سنو بات کو سمجھو پھر نہ لگاؤ ہاں کہو یا علی مدد بار بار کہو یا علی مدد یا علی مدد نہ رہے داری حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہنے والوں پر لانا اب بان سنو بان سنو کہ عمران جیسا راہ نمہ دوسرا نہیں عمران جیسا ہفظ نبی سے پیچھے کبھی جو ہٹا نہیں کہتے لو کہتے لو اس نے تو کلمہ پڑھا نہیں ارے ایمان میں تو کوئی بھی ان سے بڑا نہیں ایمان میں تو کوئی بھی ان سے بڑا نہیں اب ایس لو گر یہ نہیں تو گر یہ نہیں تو گر یہ نہیں تو صاحب ایمان کون ہے کافر اگر یہ ہے تو مسلمان تو کہو یا علی مدد سارے ملکر سارے ملکر دونوں ہاتھ بلند کر کے مولا حسین مولا ابباس کی ذریعی تک سوڑا ایتنا بلند بہو سارے ملکے ہر دنہ مومن کی صدائی یہ ہے سارے ملکے بولو کہو یا علی مدد یا علی مدد کہو یا علی مدد یا علی مدد کہو یا علی مدد یا علی مدد نارا حیدری اور اس عظیم جشن میں ایک پیغام سب کے نام کیا پیغام سنو کہ تم سیرت علی سے جہالت پچھار دو جھوٹی انا کی لاش کو مٹی میں گھار دو اس مال و ذر کی گرد کو گامن سے جھار دو تم لوگ اپنے نفس کا خیبر اکھار دو کیوں؟ کہ آمال پر آمال پر گواہ ہمارا ولی تو ہے کوئی نہیں ہے دیکھنے والا علی تو کہو یا علی مدد یا علی مدد اس ملان کہو یا علی مدد میرے صاحب کہو یا علی ہاں یا علی مدد آپ کافیہ کافیہ آپ سب نے ملکے بولنا ہے مولا کے باننے والے بڑے ذہین ہوا کرتے ہیں باعلم ہوا کرتے ہیں آپ سب کی سماعتوں کا آپ سب کے عشق انتحان لے نہیں جا رہا ہوں دیکھئے گا کہ کافیہ کیا ہے دیکھتا ہوں کہ کتنے بیدار ہو کے آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاہی کے کل جو ظلم تھے رائج ہیں آج بھی شاہی کے کل جو ظلم تھے رائج ہیں آج بھی دشمن علی کے دین سے خارج ہیں آج بھی بولو نہ بولو شاہی نہ نہ گوانا شاہی کے کل جو ظلم تھے رائج ہیں آج بھی دشمن علی کے دین سے خارج ہیں آج بھی صدیوں کے بغز کے وہ نتائج ہیں آج بھی شیعوں سے لڑنے والے خوارج ہیں آج بھی شیعوں سے لڑنے والے خوارج ہیں آج بھی شیعوں سے لڑنے والے خوارج ہیں آج بھی اب ایسنو آخری آدمی تک پوری انساب کے ساتھ پوری بداری کے ساتھ شیعوں سے لڑنے والے خوارج ہیں آج بھی کہ بغزِ علی ہے بغزِ علی ہے بغزِ علی ہے دل میں تو گھر بے چراغ ہے سجدے کا یہ نشان بھی ماتھیں پیدا ہے تو کہو یا علی مدد کہو یا علی مدد اگر اتنی تیزی سے آپ آتے رہنا تو یقین جانی ہے پھر میں ہی پڑھتا ہوں گا بڑا مزا رہے ہیں مجھے پڑھنے میں ہی پڑھتا رہا ہوں میں آپ بھائی اور اہم بھائی بھٹے ہوں یہ کیا ہوگا اگر اسی طرح سفر چلتا رہا تو کیا ہوگا بہت بڑا مختصر ہے سارے میں کیوں ہوں ہاں پہندر گے یا علی یا علی سرزمین کربلا ہے بین الحرمین ہے مولا عباس کا روزہ ہے مولا حسائن کا روزہ ہے غازی عباس علیہ السلام کا صحرہ ہے پیش کرو سنیں گے جس طرح سننے کا حق ہے بھائی بھائی یہ روائی سنیے گا ماشاءاللہ سراج صاحب میرے نہائیدی شفید بزرگ ان کی محبتیں ان کا پیار ہمیشہ شامل حال ہوا کرتا ہے جزا کے اللہ آپ سننا چاہتے ہیں تو پوری آمادگی کے ساتھ پوری بیداری کے ساتھ ہاں انشاءاللہ خبلہ آپ کی فرمایشتوں میں پوری کروں گا انشاءاللہ میرے بڑے بھائی ہیں انشاءاللہ تو بس مولا عباس کا سیرہ سننا چاہتے ہیں تو پوری آمادگی کے ساتھ پوری بیداری کا ثقوت دیتے ہوئے سب مل کر بغائی عظمت مولا عباس سلام دار علیہ السلام بولینٹ سے بولینٹ سے بولینٹ سلام وحال محمد محجل میری ماں و بہنوں کی خاص طور پر فرمائش تھی کہ مولا عباس کا سیرہ پیش کیا جائے میں آسان پڑھنے کا عادی نہیں ہوں بڑے مشکل بات پڑھتا ہوں اس لیے کہ مولا کے ماننے والے بڑے بھائی ہوا کرتے ہیں بڑے ذہین آپ سرئیے گا ایک ایک پہ سلام پوری توجہ کے ساتھ یا مولا حسین یا مولا عباس یا مولا علیہ اے وفاد اے وفاد یہ در توجہ زیادہ ہے اے وفاد لے کے ہوا گلشن فردوس سے چل اے وفاد لے کے ہوا گلشن فردوس سے چل اے نظر مردوں میں شب دیدہ کے چنگل سے نکل اے خرد مندل تقدیس و طہارت ہے سمھل اے یقین تیری عقیدت کا ملے گا تجھے پھل کہ فکر نوہ ہشتر تر کے سفر آئی ہے مولا عباس کی شادی کی خبر آئی ہے سارے مل کے بول دو مولا عباس کی شادی کی خبر آئی ہے ہاں مولا عباس کی شادی ماشاءاللہ یہ حق ہے ہی ہے ہاں مولا عباس کی شادی مولا دیکھ رہے ہیں نا مولا عباس کہ مطلع خلق و مروت کی سہر ہے عباس مطلع خلق و مروت کی سہر ہے عباس عزمِ حیدر جو شجر ہے تو سمر ہے عباس ہے وفائے بھی اسی سمت جدھر ہے آسما ہے بنی حاشم تو کمر ہے کہ سارے انسان تو حیدر سے عطا مانگتے ہیں اور علی وہ ہیں جو غازی کی دعا مانتے ہیں اور علی وہ ہیں جو غازی کی دعا مانتے ہیں اور سنتے جاو بچہ جلدی سہرہ غازی کے بندھا مانتے ارش تلک بات چلی بل سا بھیرے کا ہوا سو ادم رات چلی ایک ایک ہور لیے ہاتھوں میں سا بات چلی شیر بارات بنے شیر کی بارات چلی اگر سنو کہ نور نور صدقے کے لیے ارش نے بھیجوا آیا ہے سجدہ کرنے کے لیے گرج اصد آیا ہے سجدہ کرنے کے لیے گرج اصد آیا ہے سجدہ کرنے کے لیے گرج اصد آیا ہے خدا کی قسم قربان جائے مولا باس مولا حسین کی زندگی آپ پر کہ جب ہمارے گرانے میں کوئی آتا ہے کس کی بولی زینب کے ہمیں نیگ دو پہلے بھائیا اور مشکرہ کری ہی خلصوم بھی دیتی تھی دعا مولا حسین کتنے خوش ہے مولا کہتے ہیں کہ بولے شبیر کے خوشیوں نے مجھے گھیرا ہے نیگ میں دوں گا علمدار بھی تو میرا ہے نیگ میں دوں گا علمدار بھی تو میرا ہے سارے بلو بلن بلن مولا یا بلن یا بلن یا بلن یا بلن بلن مولا 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 دیکھ میں دوں گا علمدار بھی تو میرا ہے کم لوگ وقت نہیں ہے میرے پاس بڑا ہے مہربانی پہلے سنیں اس کے پاس نہ لائے گا دیکھ میں دوں گا علمدار بھی تو میرا ہے تھاکے تو نہیں ہو نا تھاکے تو نہیں ہو کچھ تھاکاوٹ میں سنوئے اب سنو کہ صدقے ہونے کو ہر ایک جاہو حشم بھی آیا رحمت ایک کل جو چلی فضل و قرم بھی آیا لوہو تو فیملی اے ساتھ خود علم بھی آیا شوم نے دولہ کے ہاتھوں کو علم بھی آیا شوم نے دولہ کے ہاتھوں کو علم بھی آیا اور ایسے دولہ کو وفاؤں کا ولی بولتے ہیں چہرہ عباس کہے اور علی بولتے ہیں چہرہ عباس کہے اور علی بولتے ہیں ماشاءاللہ جزاکاللہ چہرہ عباس کہے اور علی بولتے ہیں چہرہ عباس کہے اور علی بولتے ہیں اچھا یہ بند ملکل نیا بند پیش کر رہا ہوں سہرہ تو آپ نے کئی باری سنا لیکن یہ نیا بند پیش کرنے جا رہا ہوں چہرہ عباس کہے اور اور علی بولتے ہیں اور زت و عیسار کے سوروں نے سجایا سہرہ آیتیں بن کے وفا نے بھی سنایا سہرہ لاہ محفوظ اسے لکھا ہوا آیا سہرہ لے کے داہود اسے قرآن نے سنایا سہرہ اب بے سنا آخری ابھی تک لے کے داہود اسے قرآن نے سنایا سہرہ اور جا کے جبرین نے ہر سنت زکا تے باٹی ملک الموت نے اس روز حیات باٹی ملک الموت نے اس روز حیات باٹی تم سمجھتے ہو کہ ماجد نے کہا ہے سہرہ مجھ کو جبریل کے ہاتھوں سے ملا ہے سہرہ داؤں پر دست الہی نے لکھا ہے سہرہ اور لہن داہود جو پایا تو پڑھا ہے سہرہ اور وہ جزا پائینا در کی سیو سوا سے کہے شاد ماں سہرہ بھی تو حضرت عباس کہے شاد ماں سہرہ بھی تو حضرت عباس کہے سہرہ بھی تو حضرت عباس ملک الموت ملک الموت ملک الموت ملک الموت ملک الموت ملک الموت ملک؟ ملکم ملکم